ہیلو فرنڈز سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر آج ہم آپ کو انڈیا نانمی کے ایک سے بھی یہ دھگے پارے میں پتہ نہیں جا رہے ہیں جنہوں نے محج اپنے بیس سینکوں کے ساتھ ایک ایسا کارنامہ کر کے دکھایا تھا جس سے کئی چینی سینکوں کے چکے چھوٹ گئے تھا ہم بات کر رہے ہیں بھارتی سینہ کے پرم بھی چکر بھی جیتا صوبہ دار جوکنڈر سینکی جنہوں نے انیس سو باسٹ کے بھارت چینیت کے دوران اپنے بہت بہترین سہاس اور جیتا کی کارنامے کی سائزیں تو چلیے جانتے ہیں ان کے جیون کی اس روچک کارنامے کے بارے میں جس کو جاننے کے بعد آپ کا ان کے لئے سمان اور بھی بڑھ جائے گا سو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس بیگن دوستو یہ بات ہے سن انیس سو باسٹ کے جو بھارت اور چین کے بیچ یوت کے گہرے بادل منٹرانے لگے تھے اور انڈین آرڈ فورسز پوری طرح سے ہائی الٹ پڑتی بیس ہکٹوبر انیس سو باسٹ کے دن جب چینی سینہ نے بھارت کے لڈاک اور اڈوناچر پردیش پہ حملہ بول دیا تب یہ یوت کی شورات ہو چکی تھی اور جب انیس سو باسٹ کا یوت شروع ہوا تب صوبہ دار جوگن دے سینگ اپنے بیس سینکیوں کی پلٹن کے ساتھ اڈوناچر پردیش کی چینی سینہ کے پاس بھوملے ایکسیس پر تینات کیے گئے تھے صوبہ دار جوگن در سینگ جن کا جنم 8 ستمبر 1921 میں پنجاب کے موگا جلے میں ہوا تھا ماتر 15 سال کے عمر میں ہی 8 ستمبر 1936 کو وہ بریٹس انڈیا نامی کی فرس سکت ریجویویں میں بڑھتی ہو گئے تھے انہوں نے وشوی یوت دو اور 1947 میں بھارت پاکستان یوت میں بھی اپنی اہم بھومی کا نبائی تھی دوستو 1962 کے یوت کے دوران صوبہ دار جوگن در سینگ کو اپنی ایک پلٹن کے یاد بھوملے ایکسیس پر تینات کیا گیا تھا جس کا نیتے ہو تو خود صوبہ دار جوگن در سینگ کر رہے تھے تاوان نامک جگہ جو کی بھوملے ایکسیس کے پاس اسٹے تھے وہاں پر فرس سکھ بٹالیر نے اپنی ڈیفنسی پوزیشن لے رکھی تھی اور تاوان پر پہنچنے سے پہلے دوستوان کو بھوملے ایکسیس پر صوبہ دار جوگن در سینگ اور ان کی پلٹن کا سامنا کرنا پڑتا 1962 کے یوت کے دوران چینی سینہ اتی آدھونک بھی اوٹومیٹک ہتھیاروں سے لیش تھی جبکہ بھارتی سینہ کے پاس ورلڈ وار ٹو کے دوران کی رائیفلیں تھی پر ان سبھی کھامیوں کے ہونے کے باوجود بھی بھارتی سینگوں کا مورال بہت آئی تھا اور وہ لڑنے کے لیے پوری طریق ایسے تیار تھے یوت کے تیسے دن جب چینی سینہ نے تاوان میں کبجہ پانے کے لیے حملہ بول دیا ہوتا ہے تب بھوملے ایکسیس پر ان کا سامنا ہوتا ہے صوبہ دار جوگن در سینگ اور ان کی پلٹن سے چینی سینہ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ ان کی اتنی بڑی ماترہ میں سینگوں کا سامنا ان بھارت کے ویئے یودہو سے ہوگا جو ان کا بہت کڑا مقابلہ کریں گے چینی سینہ اپنا حملہ تین ویوز میں کرتی ہے اور ہر ویوز میں لگ بھگ دو سو سے تین سو چینی سینک سامل ہوتے ہیں تیس اکٹوبر 1962 کے دن صوبہ قریب ساڑھے پانچ بجے جب چینی سینکوں نے اپنا پہلا حملہ بول دیا ہوتا ہے تب ان کا سامنا ہوتا ہے صوبہ دار جوگن در سنگ اور ان کی پلٹن سے صوبہ دار جوگن در سنگ اور ان کی پلٹن نے اپنے خوب ساہز کے ساتھ ان کا سفلتا پوروک سامنا کیا ہوتا ہے صوبہ دار جوگن در سنگ کی پلٹن میں بھی کچھ کیسولٹی اور انجریز ہوئی تھی اسی دن پہلی ویوز کی کچھ تیس سے چالیس منٹ بعد جب چینیوں کی طرف سے دوسرا حملہ بول دیا جاتا ہے اس دوران صوبہ دار جوگن در سنگ اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور ایک بار پھر سے شیر کے تیرے ان سارے چینیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کا ڈٹکے سامنا کرتے ہیں تب ہی لڑتے لڑتے صوبہ دار جوگن در سنگ کی تھائی میں بھی گولی لگ جاتی ہے اور وہ جھکمی ہو جاتے ہیں مگر فل بھی ویوے اپنے ساتھی کے ساتھ دوسمن کا ڈٹکے سامنا کرتے رہتے ہیں دیتے ویل شوت کی رائیفل اور ایمینیشن کی کمی ہونے کے کارن بھی کسی نے حوصلہ نہیں ہویا تھا اس سمیں تک ان کا بیس کیم سے کمیونیکیشن بھی لوشٹ ہو چکا تھا اس دوسری ویو ختم ہونے کے بعد چینی سینہ دوارہ آخری تیسری ویو میں حملہ بولا جاتا ہے تب تک صوبہ دار جوگن در سنگ کی پلٹن میں لگ بگ آدھے سینک ویرگتی کو پرابت ہو چکے ہوتے ہیں اور اسی کے کارن ایمینیشن بھی بہت کم بچا تھا ان سبھی ویپریت پریشتیوں کے چلتے بھی پلٹن کے سینکوں نے دوسمنوں کا ڈٹکے سامنا کیا صوبہ دار جوگن در سنگ نے جکمی حالت میں بھی اپنی ایل ایمٹی سے کئی دوسمنوں کو ڈھیر کیا تھا اور ایمینیشن ختم ہونے تک لڑتے رہے جس سے چینی سینکوں کو بہت نقصان ہوا صوبہ دار جوگن در سنگ کی بہترین لیڈرشپ کی وجہ سے ان کے کسی بھی ساتھیوں نے ہار نہیں مانی صوبہ دار جوگن در سنگ آخر سمیں تک اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے اور جب سارا ایمینیشن ختم ہو چکا ہوتا ہے تب صوبہ دار جوگن در سنگ اپنی رائفلز کے آگے چاکو لگا کر شیر کے ترے چینیوں پر دعویٰ بول دیتے ہیں ان کا یہ ساحج دیکھ کر تو چینی سینکوں نے بھوچکی رہ جاتی ہے سبھی بھارتی سینکوں نے ڈٹکے چینیوں کا سامنا کیا صوبہ دار جوگن در سنگ نے بھی اپنے کئی دوسمنوں کو مار گرائیا پھر دیرے دیرے کر کے ان کے ساتھیوں کی بھی مرتی ہوتے گئی بری طرح سے جکمی ہونے پر صوبہ دار جوگن در سنگ کو چینی سینہ نے بندک بنا لیا اور اپنے ساتھ لے گئے چائنیز کسٹیڈی میں صوبہ دار جوگن در سنگ ویرگتی کو پرابت ہوگا صوبہ دار جوگن در سنگ کے اس عدم میں سہاس اور ویرتا جسے وہ اپنی آخری ساس تک دوسمن کا ڈٹکے سہاس کرتے رہے اور اپنے ساتھیوں کا بھی حوصلہ بڑھایا جسے انہوں نے کئی چینیوں کے چھکے چھوڑا دیے اور یوت کے دوران بہترین کریج اور لیڈرشپ دکھائی اور انہیں پوشٹویمیسلی بھارت کے سروچ ویرتا پورس کا پرمویر چکر سے سمانیت کیا گیا ان کی اس ویرتا کے چلتے پوری دنیا آج بھی انہیں یاد رکھتی ہے